زیادہ مقدار میں آگ لگی ہوئی ہے اندر آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی جو چیز لگی ہوئی اس کے ساتھ اس کو نکالیں گے اور یہ جو پاس بسم اللہ وحمد 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 اسلام علیکم سٹریٹ ہورڈر پاکستان کی ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیری کے چھلی کس طرح بنتی ہے اور اس کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک کیری کے چھلی کو کیسے تیار کیا جاتا ہے تو یہ ایک پڑا سا تندور ہے اس میں آہستہ آہستہ یہ لکڑی کا برادہ دیکھ رہے ہوں گے اس کو تندور کے اندر ڈالا جا رہا ہے تھوڑی تھوڑی مقدار میں اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ مقدار میں آگ لگی ہوئی ہے اندر آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں جو لکڑی کا بوس ہے برادہ ہے اس کو ہم بولتے ہیں اس کو اندر ڈالا جا رہا ہے یہ تقریباً ایک من کے نزدیک یہ برادہ ہے لکڑی کا یہ کافی بڑا تندور ہے اس کے پاس بیٹھنا بہت مشکت طلب کام ہے یہ بھائی کا ہی مطلب ہی حمد ہے کہ اتنی آگ کے پاس گڑھ کے بنا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ٹوکرے ہیں دیکھیں بڑی موٹی سے مٹی لگائی گئی ہے تاکہ ٹوکرے کو جب اس کے اندر بعد میں آگ ڈالی جائے گی تو ٹوکرے کو نقصانہ پہنچیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا ریڈی ٹائپ ہے اس میں بھی لگائی جاتی ہے چھلیاں یہ دیکھیں اس کے اندر بھی مٹی لگائی گئی ہے یہ تقریباً ایک من کے نزدیک جو برادہ ختم ہونے والا ہے جو تھوڑا بہت رہا گیا اس کو اندر بھائی ڈال رہے ہیں اب بلکل ہمارا برادہ ختم ہو چکا ہے اب اس کو ایسے سلگنے دیں گے دیکھیں یہ دیکھیں کتنا کیا رہا ہے تو اب اس کو ہمیں ڈھانپنے کے قریباً آدھے گھنٹے کے لیے تو یہ بھائی نے اس کو ڈھانپ دیا تو یہ ٹوکرہ رکھ رہے ہیں رکھشے کے اوپر اس کے اندر چھلیاں لگائیں گے اس کو تندور کے باس لے جائیں گے بھائی تو ہمارا آدھا گھنڈہ برا ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل جو آگ اندر برادانوں نے پھینکا ہوا تھا وہ تقریباً تھم چکا ہے وہ سلگ چکا ہے اور وہ چیز جو تیار کرنا چاہ رہے تھے وہ تیار ہو چکی ہے اب یہ بڑا سا جو ڈنڈا اس کے آگے جو چیز لگی ہوئی اس کے ساتھ اس کو نکالیں گے اور یہ جو پاس اس میں ڈالیں گے کڑاہی کو آہستہ آہستہ بھائی بھر رہی ہیں دیکھیں کتنی مشکل طلب تام ہے یہ یہ دیکھیں بھائی نے موٹا کپڑا لیا ہے کیونک کافی زیادہ گرم ہے کڑاہی تو اس بڑے سے ٹوکری کے اندر اس کو ڈال دیں گے تو اب یہ جو جو انہوں نے آئٹم بنائی ہوئی تھی چیز تھی گرم کی ہوئی تھی اب اس کو پھلا لیں گے جلے ہوئی بھائی کو اپنے نے پھلا دیا اچھی طرح تو اب اس کے اندر بلکل نرم سے دھودیا چھلی ہوتی گیا وہ اس کے اندر چنیں گے پہلے انہوں نے ایک تہہ لگائی ہے جو جلا ہوا برادہ تھا لکڑی کا اب اس کے اوپر کیری کے چھلی ہے کیری کے لیے چھلی تیار کرنی ہے وہ اس کے اندر لگائی جا رہی ہے بڑی تحتیب سے لگا رہے ہیں آپ دیکھنے بلکل گول سرکر میں لگا رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں یہ دیکھیں دو بھائی بڑے ترتیز سے بڑے آرڈر سے لگا رہے ہیں چھلیوں کو ٹوکرے کے اندر یہ مٹی کا جو ٹوکرہ ہے دو سے تین تہیں لگ چکی ہیں چھلیوں کی ایک سے سب آمان یہ چھلی ہیں اور اس میں ڈیڑھ سو کے نزدیک چھلی آ جاتی ہیں اندازاں دیکھ اتنی بھائی نے ترتیز سے بڑے انداز سے لگا رہے ہیں اس کو اور اس کے اوپر اچھی طرح پتے لگا دیں گے انہی چھلیوں کے جو پتے اوپر سے اتارے گئے ہیں انہیں کو اس کے اوپر رکھیں گے تو اب ایک اور کڑھائی جو برادے کی ہے جلے ہوئے برادے کی ہے اس کو اوپر اس کو اوپر ڈالیں گے درمیان میں یہ دیکھو کتنی زیادہ تہیں لگی ہیں چھلیوں کی ایک اور کڑھائی یاد کریں گے اب جو جلا ہوا برادہ اس کو اچھی طرح پھلا دیں گے تاکہ ساری چھلیوں کے اوپر یہ آجیں اچھی طرح پکت سکیں وہ بندے نے کہنے میں تنہوٹ رکھے اتنہوٹ رکھے اتنہوٹ رکھے اے بجد ہے بندہ آنے کہیں اے بجد ہے بندہ آنے یہ بجد ہے بندہ آنے تو یہ لگی کا برادہ جو ان کا پاس پہلے کا پڑا ہوا ہے اس کے اندروں نے پانی آٹ کیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ڈال دی ہے ٹوکرے کے اوپر اور اس کو اچھی طرح پھیلا کر اس کے اوپر اس کو کور کر دیں گے تاکہ اس کی جو باپ ہے وہ باہر کم سے کم نکل سکے یہ بلکل ہی نہ نکلے تو بلکل اس کو اچھی طرح ٹائل کے ساتھ اس کو دبا رہے ہیں اس طرح اس کے اندر باپ نکل رہی ہے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو اس طرح چھوڑ دیں گے اور پھر ہماری مزیدہ چھلی ہیں یہ دیکھیں ہماری چھلی ہیں تقریباً تیار ہو چکی ہیں تو ہم ٹرائی کرتے ہیں آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ کیسا ٹیسٹ ہے بھائی بھی لینے لگے ہیں چھلی ہیں بھائی کو بھی لے کے دیتے ہیں تو یہ دیکھیں لیمون کے ساتھ ہے جو مالٹ ہے اس کے ساتھ انہوں نے مسالہ لگایا ہے یہ دیکھیں کتنا ہے باپ نکل رہی ہے گرمہ گرم مزے کی چھلی ہے اس کو مسالہ لگائیں گے یہ دیکھیں میں نے چھلی لیا ہے دو تین میں نے بائٹس لیا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ نرم ہے بہت دانتوں کے میچے آتا ہے اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہاں جی بھائی کتنا ٹیسٹا ماشاءاللہ بھائی کہہ رہا ہے کہ کبھی اچھا ٹیسٹ ہے تو ابھی اگر آپ کے پاہلے میں آتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے بلکل ختم کر دیا ہے آقا